لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پیس کریں سبسکرائب 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 سبسکرائب کریں 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 ورکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں ایک دفعہ سبسکرائب کریں ایمان تو معرفت کی ایک ہوتا ہے نا ایمان ایک ہوتا ہے عرفان تو ایمان اور عرفان ایک فرق کی وہ ایسے جو سمجھ جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب آرہی نے کئی فتح علم ربہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے اللہ فرما دے ہیں اولفتو نے ابراہیم نے ایمان نہیں قال بلا یا لہے ولیکن لیتمین قلبی میں ایمان تو عرفان ایک جانا چاہتے ہیں ایمان تو عرفان ایک جانا چاہتے ہیں اللہ فرمایا فخز اربعہ تم منتی فسرہن پرندے چار لیت اپنے نار مانوس کر مانوس کر بھئی وہ تیری بولی تے لگ جا ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لے انہاں اپنے نار مانوس کی تا جدو وہ بولی تے لگ گئے اللہ فرمایا چھوٹیاں چھوٹیاں بوٹیاں زبا کر کے کٹ کے پیس تے اینا پانا تے مکھیر دے علا قل جابل سمد اہنیاتی نقسائی آخری صاحبی سے گلتی ہے فرمایا اس پاڑ تے نار موٹیاں بکھیر کے بھوڑا آواز مار جمیہ کے مارنا ہے تے جمیہ ان نار موٹیاں نو کٹھیاں کر کے میں ہون تیرے کو لے ہونے اے اے جدو میں بندیاں آواز مارنی ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْسِرَتْ عَلِبَتْ نَفْسَمَّا قَدَّمَتْ وَعَخَّرَتْ اس ورے اللہ فرمایا ایک کبرائیں چھو بول بلانیاں اٹھے جساریاں کبرائیں پھٹ جانگی ہیں اور لوگ بارا جانگی ہیں جدو وکھیا تو ایمان عرفان دے دردے چلا گیا اس نو کہن دے نے آرِفِ بِاللَّا آرِفِ جس نے ایمان دا اگلا درجہ پا لیا ہوئے جیسا کہ مفتیہ مدیار خانائمی صاحب رحمہ اللہ تعالی آمیرات المناجی دے اندر لکھ دن کہ رسول اللہ نبوت دے اعلان تو پیڑا میں مقامِ عرفان تے آئے کہ اللہ دی زادی معرفت رکھ لیا آج دے توسی سارے بیٹھے ہو تو اڈے تو میرے سارے ہم ایمان ہے ایمان سارے سارے ہم ہے ایمان ضعیف بھی اندہ ہے مطلب کمزور بھی اندہ ہے مضبوط بھی اندہ ہے او دے زوف دے درجہین مگر ایمان تو خالی بندہ نہیں اندہ یا کافر اندہ ہے یا ایمان اندہ ہے دوسری دے بچگال نہیں کوئی تو ایمان ہے مگر عرفان بندے آنو اللہ دے قریب کردہ ہے اور بندے اولیاء اللہ بندے مسئلہ سمجھے اور وہ عرفان اے وے اس مجھانا آج دے پیاریاں دیئے کہ اللہ نے کہ یا اللہ من ایمان وکھا او جیدو مڑا وکھیندہ ہے مڑا ایمان ودہ ہے جیدو وہ وکھیندہ ہے ایمان اگن اڑو ودہ ہے اے دے اتے ایک دلیل اور پیش کرنا قرآن پڑی اللہ تعالیٰ دے نبی فرمایا سی کہ جیدو وہی کافر تو آٹھے مقابلے چاہے اللہ تو آٹھے مدد کرے فرشتے آن گئے اور تو آٹھے ناغف راڑ کے لڑن دے کافران انہوں دے ایمان ہوگئے صحابہ نے ایمان لے انہوں دے کہ یہ جھوڑے ہیں لیکن قرآن انہوں دے جیدو مومنان فلم مار المؤمنون الاحضاب قالوا ہذا ما وعدن اللہ جیدو وہ لش کر آگئے تو اللہ لے نبی دے غلامہ فرمایا اللہ بھی وہ ویڑا آگیا جیدہ سائیاں وعدہ کی وہ ویڑا آگیا ہے اوہ تے آگئے اوہ بھی آن نا جنہ دا نبی صحیح فرمایا ہاتھ اوہ بھی آن اللہ فرمانے اُس وقت جدو صحابہ نے ایک بات کیتی تو اللہ جبریل نو فرمایا بے جا گھوڑے تھے جی جبریل امین گھوڑے تھے سامنے اے بندہ سفر کر دا ہوئے نا تو سفر کر دیا گھوڑے تھے گھٹا اڑ دیا پھر ائی تھے غبار جم گیا اے لفظ حدیث شریف اچھ لکھے نے الخصائص القبرہ دے اندر علامہ جلال الدین سیوتی نے اور شیخ محقے کا تو جبریل آگئے کے سونے آن اللہ سان بیج دیتے ہیں اُس وقت اللہ فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا اِمَانَمْ وَتَسْلِيمًا اُنہ دے ایمان چہور زیادتی ہوگی جدو اُنہ دلیل آپ ویکھ لے پہلے سنیا سیکھاں انگی ایمان لے آنگا لیکن جدو ویکھ لیا بڑی ایمان تو عرفان دے درجے تے چلے گئے اور ایمان چیز آفا ہوگی بعد علماء لکھ دینے متقلمین کہ ایمان ودہ گھٹ لے اس آیت تے کہ ایمان کام ہندہ ہے اور زیادہ ہندہ ہے لیکن جو آہل سنت و جماعت حنفی ماتوری دی اقائد نے اُنہ دے مطابق ایمان دے اندر زوف اور قوتوں دی کیونکہ ایمان کیفیت وجود نہیں وگر اسے محمول کیتا جائے کہ یہ دیتے دلیل پیش کر دی حدیثی سرکار اجرے چو نکڑن لگے دے اما ما شلق بن گا تے گڑے ویچ بانی سا تے گڑے دا ڈکنا اٹھا کے تے حضور نے گڑے ویچ چوبے کھیا کے ٹھیک لگے تو اما عیشہ نرکی تھی بسونیاں تو آن کوئی ہدی آجت ہے تو آپ نے فرمایا عیشہ جدو بندہ اپنے بھائیاں ویچ جائے تچہی دے کہ زینت اختیار کر کے تو پہجی میں بھی یہ اس طرح کیا بھائی زینت نال بناو جب نانی تے دو نشاہ ہوکے تو بے شاک پورا کرو اور آپ پاس سے تو نہ بناو جیڑا سائی ڈینگل ہوندہ ہے وہ نہیں صحیح ہوندہ ہے کہ نہ پہجیبہ میں ساری بنائے در او جو بنائے دا تو جو ہے جناب پھر دوبارہ تقریر بھی چوب گم ہو گئی ہوندہ تو آن یاد نہیں رہنی یہ لیتے زہین بندے ہوندہ نہیں میں ساری یاد رکھنے لیکن کونسپٹ بان جاندہ ہے کہ اے تقریر اچھے گال ہوئی بھائی اللہ اپنیاں نشانیاں نال بندے دے ایمان چیزاں فکر جیدو بندہ انہیں ہندہ ہے تو اللہ اپنیاں محبوب مانو جتنا چاندہ ہے ہوتنا اپنیاں نشانیاں زیادہ بھی کھاندہ ہے عام بندیاں انہیں نہیں کھاندہ جیدو حضور میں راجتے گئے ہیں اللہ مرمائے لین نوریہو من آیاتنا کہ میں اپنے محبوب نو نشانیاں بھی کھانی ہیں کائنات سب تو آلہ درجہ دا ایمان رسول اللہ سرکا دے حضور ایمان دے سب تو تلے درجہ تے نہ فریشتیاں دا ایمان نہ نبیاں دے سب تو تلے درجہ ایمان وچ رسول اللہ امتہ چو حضور دی امت دے توجہ فرمائے جائے نشانیاں حضرت عبراہیم علیہ السلام دی بیوی دی عمر نوے سال حضرت عبراہیم دی عمر سو سال جس لئے اس عمر چوہ جاؤ قدی دام کرایا ہے بسان چوہ رووے جن دی بیوی دی عمر نوے سال ہووے وہ بیوی دام کرائیں دی یہ یا اکیمہ کو جان دی میں ان کو دوائی دارو دے وہ میرے حال بھنڈا ہوئے نہیں نا ان دی ان دی بڑھتا بھی نہیں ان نوے سال دی مائنوں کی میں بیٹا ہو توجہ ہے جی دوبارہ سنو بھائی مرد دی عمر سو سال ہووے تبیوی دی عمر نوے سال ہووے پھر بچے تھے نہیں نا ان دے لیکن اللہ فرمان دا ہے جب میں چاہم آتمائے اس عمر اچھوی دے دے عزیز آنے منہ آئی اللہ دا قرآن سنیے اللہ فرمان حضرت ابراہیم دے دعا ربنا حب لنا قرآن دے آیت دست دیئے بیویاں چنگیاں اوڑتے اکھاں ڈھڑیاں ہوں دیئے جے اولاد چنگی ہوئے بندے دیاں کھاں ڈھڑیاں ہوں دیئے یہ گلد ہے سمجھے چاہیے باکھاں کی تھڑیاں ہونا ہونا باکھیاں بھی تھڑیاں ہوں دیئے اب آجی اصلے چھے اے بلاغتے خودیاں آکھاں تھنڈیاں نہیں اندہ دیل تھنڈا ہے پر فوٹو اکھیاں چھکریاں نا دیل لال گلدیاں نے تو وہ میں تھنڈا ہو جانتے ہیں ان تھاڑ پہ جانتے ہیں پتر ویک ہے بیوی ویک ہی ہے اچھنگیاں ہوں دیئے دیل تنڈا ہوں دیئے دیل تنڈا ہوں دیئے بیوی ویک ہی ہے تائی رکھ دیا بولے شولے کوئی نا تجھ میں پتا مرس ہے تاں نہیں پتا ہے تاں نہیں پتا ہے بولنے دی لوڑی کوئی اے تھا کھ بولنے آلی نہیں جیتھ بولنے دی لوڑ کوئی نہیں سارے آنوں میں سمجھا جانے جو دعا کیا کارنیاں تو جڑے جڑے ان دیلوں ناوں میں پتا لگ جانتا ہے بہنگال سان لگی کھڑیئے ساں عزیدہ نے من میرے سجنوں میرے بیلیوں اللہ دے نبی دعا فرمائیے عمر سو سال رب حبلی من سال یہ اللہ دے نبییں دیئے دعا فرمائیے عزیدہ نے من حضرتِ جنابِ ابراہیم نو جبریل نے خوش قبری سنائیے کہ ابراہیم پیارے اللہ دی قدرت نے فیصلہ کی تا ہے اللہ تنو تے سارا نو پتر دے وے گا جدو اممہ جی سارا نے سنیا نوے سال دے مئی ساب آئے سن کے فرمان الفسکت و جہاں قَالَتْ اِلْنِي عَجُدُ عَقِي اے تشریدی طالبِ درائے دے اُتھے دو جملے بول دینا فَسَقَّتْ وَجْحَا اُنہا نوے سال دی عمر ہے چلہ بشارت دیتی بے دو ان پتر ہو رہا بندیاں دینوں نہ ماتم کیتے میک ہے تُسی بے شک دیں راتی کرو سان اتراز نہیں تو اڈا کام میں تُسی جان میں لیکن اے سایت اج پتر دی خبر دیتی ہے پتر قربان اون دی خبر نہیں جن پتر دیوے مائن و نوے سال دی عمر ہے وہ ماتم نہیں کر سکنی تاجب کر سکنی ہے تاجب خوشی دی انتہا دا نا ہے حیرت دا نا ہے غم دا نام تُسی کہہ سکتے ہو تُسی کیوں ہاں دیو تاجب کیتا ہے غم نہیں کیتا میں کہہ میں نہیں آکھا اللہ قرآن چاہتے ہو تُسی تاجب کیتا ہے اللہ دا قرآن سنیے اللہ فرمانے حضرت سارا نا ہے جبین من عمر اللہ رحمت اللہ اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ نا تاجب کرتی ہو تو یہ غم کرتی نہیں فرمایا کہ غم کرنی انہاں کو پھوڑی پائی ہے مجھے فسکت وجہ انہاں آتھا اپنے چیرے تے ماریا میں ایک ہے ماریا دا مانا تے دارہ باؤن دے درب تے نہیں تبجہ ہے کہ نا درب تے نہیں فسکت ہے ہاتھ رکھا فسکت وجہ جس طرح تاجب ہوئے نا یہ مارنا نہیں اندھا مارنا بے کھنا ہوئے تھے کہ نہیں مار کے بکھا دے موڑ پتہ لگے گا بجناب فسکت اچھتے درب تے فرق محسوس ہویا ہے توجہ ہے کہ تو اسی بھی قدیمت ہے تے آتھرہ کھلیں دے ہو تاجب دیو ہے کیوں اللہ فرمانے جدو نوے سال دیو مارچ میں جناب سارا نوے حرم آیا تھے نوے پتر دینا آئے فسکت وجہ قالت فرمائے فرمائے اتعجبین امیر امر اللہ سارا تاجب نہ کر رحمت اللہ سارا تاجبہ سارا تاجبہ سارا تاجبہ سارا تاجبہ سارا تاجبہ غلط دست ہے جو غلط بڑھا حافظ نہیں نوے اس دو تاٹے دو پوش داران نوے مہربانی توجہ ہے حضرات عدید آنے مانی جوانی ایجتے پتر دیندے ہی راندائے جوانی ایجتے پتر اللہ سارا نوے دیندائے جوانی ایجتے دیندے ہی ریندائے پر جے بڑھے وارے دے ویتے نشانیاں ویچھو نشانیاں میں جاوا سارا دو تے آ رہا تھے دو تے آ رہا تھے میں پتھر ہی چوئی پیدا کروں دو تے آ رہا تھے چلو ایک کی پرابلم میں بڑی تو جو ہے کہنا ایک کی مسئلہ میں تو بڑی تو بڑی ہے تو ایک فالٹے بندیاں دی نظرے چھے میں تو پتھر ہی چو پیدا کر لے ایک ہو رہا ایک سنی حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام دی بیوی کہ حضرت عمران دی بیوی دو میں بہنہ سانت ایک حضرت عمران دے گھر سانت ایک حضرت زکریہ علیہ السلام دے گھر سانت جناب زکریہ کوڑا اولاد نہیں ہوئی حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑے ہو گئے اڈیاں کمدور ہو گئی ہیں کہ سارنے وار چیتے ہو گئے بڑا پا آگیا اللہ دا قرآن دے اس عالم اچھ کل ما دخل علیہ زکریہ وارد مہرہ حضرت زکریہ حضرت مریم دے حجر وی داخل ہوئے وَجَدَ إِلْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَالَا قَالَكُ وَمِنَا إِلْدِ اللَّهِ تمجھو ہے بی بی مریم پاک دے ہو جرے جدہ دا قریہ داخل ہوئے اوہ پھال پہ آسی جدہ موسم میں نہیں سا بے موسم میں پھال جدہ موسم نہیں اوہ فروٹ ویکھیا دے فرمایا مریم ایدہ موسم نہیں تے تیرے کڑ کی دعا ہے ایس وال اکثر مندیاں نے ذہن چوندہ آتا یا اللہ دے نبی پوچھے آبی یہ مندیاں قیامت تک پوچھنے آران ہے بے پیر کم کوئی نہیں کر دے مال کی دعا ہوں دا اے پیر تھے مولوی سارا دن بھی جلے چھو بھیل لے آگے سے ایک دیران دن تھے پیسہ آئے نا کوئی مڑوی آج جاند ہے کی دعا ہوں دے قالت ہو من اند اللہ جیڑے اللہ دے ہون اللہ انہ دندہ رہن دے ایسی پیسے کردی نہیں جتاں تو پوچھے آبی تو اٹھاری کنک کنی ہوئی ہے اٹھاری ریٹ کی لگا ہے اٹھاری چول کنے سٹاک کیتے ہے تکنی بچتا ہے یہ اللہ جان دے کدی نہیں پوچھے وہ سان کی لگے اوہ انساڑے بارے اکثر پکی دو جی دو پہ دے رہا دے بھائی یہ کام تو کوئی نہیں کر دے کی دو لے اندینے کوئی صرف اوش دینے تو کوئی جیڑے باڑے سینے اندینے واندین مسید دے ہی مال کھاندے ہونے انہوں اور نگتا جیڑے باڑے سینے بندے سینس دان زین دے بندے انہوں نے در ساتھا تے مسید دا مال کھاندے رہا انہوں نے اللہ تے تیتبار ہی بندیاں نہیں پیاؤں اوہ بھی دیر نہ رہا ہے توجہ ہے کہ نہ بھائی چلو بندیاں تا کام مند ہے گلن کر دیا رانی تے مولمیاں نادت انہیں چاہی دیئے نا سنن دی اپنے رابنوں ویکھنا چاہی دے ترابدے ابیبنوں ویکھنا چاہی دے چپ کر کے اپنے راتے ٹلیا رانا چاہی دے بندے گلن کر دی انہوں نے گلن تو بندہ پریشان ہو بھائی تو بھائی بندہ ٹوری نہیں سکتا تے توانوی یہی بیاننا کہ بندے آن دیا نا سنیا کرو یہ مالک کی یاد بی بی مریم نے فرمایا اللہ نے بے موس ما پتر دی بے موس ما پھل دی بہتر ذکریا نے اس ملے دعا مات خنالک دا زکریا خنالک عربی دندر مطلب ہندہ ہے وہ نہ پیرا تکھلو کے خود تھکھلو تیا منگی بھائی اللہ ان جو بے موس مرہ بھی نہیں میں مودہ ہو گیا تو میں نمی دے مین بیٹا آتا فرما اللہ فرمایا فرشتیاں ہنے جا فنادت الملائکت وہو وقائم یسلی فی المحران اللہ فرمایا ایت تکھلو کہ کلما دخل علیہا زکری المحران فنادت الملائکت وہو وقائم یسلی فی المحران دو ایت تکھلو کہ سمجھے چاہے گا دعا مانگی ہے تو دیل نہیں لگی دعا مانگی ہے جو اللہ وارے ہاں دیا اجرے ہاں کھلو کہ مانگی ہے موڈ ٹیل نہیں لگ دی دعا مانگی ہے دعا مانگی ہے موڈ اللہ کھلو مانگ لگی ہے تو دے ہی چھڑتا ہے جس لئے بھی چاہے کوئی دعا رہ دن دی نہیں دعا کوئی بھی رد نہیں ہو ساری ہاں دعا ماں قبول نہیں لیکن جو دعا دے پیارے ہاں دے اجرے ہاں کھل جا کے مانگی تے پھر چھتی قبول کر رہا ہے اللہ فرمایا یہاں زکریہ باب میرے ربا میں تیری شان تو قربان ہو جاؤ فرمایا یہاں زکریہ ایلہ نبشیرک بغلام اسمہ یا غیاء لَمْ نَجْعَلْ لَهُ بِن قَبْلُ سَمِیَا جو ہے حضرت اللہ فرمایا اے زکریہ مبارک ہو بھی پتر دیان پتر دیان خدا نام یحیاء ہوئے گا اور نشانی کی ہوئے گی سید ہوئے گا حصوراں پاک ہوئے گا پاک باز ہوئے گا اچھے کریکٹر وڑا ہوئے گا نبی یا نبی نبی ہوئے گا منس صالحین تے پریز گاراندہ سردار ہوئے گا ایک جملہ ہے جن نوٹ کر لہو تھا اتر آپنی مردی نار دے وے تو انہیں اچھ بیڑے چنگے بھی اندن پر جڑ آپنے محبوب ماں دیا دعا ماں نار دے وے او چنگے اندنے قرآن دیسا ہے توے معلوم ہوتا ہے اور میں دعا منظور ہو گئی اِنَّا نُبَشِّرُ کَبِ غُلَا مِنْ اسْمُهُ يَحْيَا اتر دیانگا سونا ہوئے گا نبی ہوئے گا نیک ہوئے گا اچھے کردار وڑا ہوئے گا سیدوے جاگ دیوتے آنکھوں نے سبحان اللہ جنن سردی لگی انہیں مافی جنن سردی لگی انہیں مافی عدیدہ نے من فرمایا زکریہ پتر دیانگا نیک ہوئے گا سید ہوئے گا سید ہوئے گا ایدہ مطلب ہویا جی اب با چنگا ہوئے ماں چنگی ہوئے پتر سید پیدا ہو دینے جاگے نو ستیاں من دیا ہو پتر سید ہوئے گا جی میں کی بیانا میرے سجنوں میری گل سنوں اگر باپ نبی ہوئے مانے کو ہوئے پتر سید پیدا ہو دینے جی ماں دارہ ہوئے بابا علی ہوئے حسنت حسین ور کے سید ہو دینے بھائی گلدی سمجھائی کہ ناج اللہ آپ نو برکتہ عطا فرمائے اور آپ نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ آپ تے راضی ہوئے فقیر دی گل سن دیو توڑی میر بانی توڑی تے اللہ راضی ہو درویشو چنگے بند دیو میرے سجن پیارے میرے عدید پیارے نیک ماں ونچو نیک اتر پیدا ہو دین رابطی کائنا تچ بڑیاں بڑیاں نیک بی بیاں نیک میں سارے انو سلام کرنا پر سرداری حسنین دی امہ کوڑے نیک اور نمی سرداری سیدہ فاطمہ زہر میں ساریاں اور تاں سلام کرنا حضرت بی بی مریم سردار انہوں اللہ فرمائے اے مریم 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 یا مریم ان اللہ اصطفاء کی وطا حرق واصطفاء کی علا نساء العالمین مریم اللہ تینو تاہرہ بنائے اور جہان دیا اورتاں تسردار بنائے بے شک بھی بھی مریم تاہرہ نے انہوں اللہ نے تاہرہ بنائے مگر انہوں دوی شادی نہیں مرد نے چھویا ہی نہیں اللہ نے پتر دیتا ہے بغیر چھوڑے تو پتر دیتا ہے بی بی مریم پا کل بیٹا ہویا چونکہ شادی نہیں ہوئی پتر ہو پیا بی بی مریم پریشان ہو گئی ہے جو پتر ہویا تیز نے یا اللہ میں اس تو پہنا مر جانا ہے لوگ کی آکھنگے کیونکہ کچھ لوگ رب دے رازن جان دے نہیں لوگ آکھنگے تیری شادی نہیں ہوئی اتر لے آئیے جتے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے سننگا ہوئے سننگا ہوئے سننگا ہوئی وہ تھے کھجوردہ ایک روک سی سوک گیا ہوئا اٹھو ٹونڈ ہو گیا سی تو وہ تھے کوئی اور چیز نہیں سی نہ پانی سی نہ کوئی کھانا سی جس کے ساتھ بی بی مریم نے آئی جو میں میں بیٹھا ہے جوہاں لائی نہ کھجوردہ تنے نار تو اللہ فرمایا مریم خجور نو اشارہ کر رہا ہے جنا مار اینج نیویں ہو جائے گی تو مڑا اینج کریں خجوران دے آنگا قد جعلا رب کی تحت کی سریع تیرے پیران اٹھ میں نار جاری کر دیتی توجہ ہے اللہ فرمائے مریم یہ پتر میں دیتا ہے بدیا دیا زبانا قیامت تک میں بات کر دیا گا فنا دا میرہ تحتیہ اللہ تخزنے قد جعلا رب کی تحت کی سریع قلی وشربے وکر لی اینج نیویں ہو جائے گا تیرا پتر بول کے آپ پہ جواب دے گا کوئی بندہ تین ملے تو مریم تو نہ بولی کوئی بشر ویکھے کوئی بندہ ویکھے تھے انت پوچھے تھے تو ملے بی بی مریم زمان نے دیا گلا تو ڈر گئی آئیا اللہ فرمائے جیڑا میرا ولی ہوئے میں بندیاں دیا بوتھیاں بند کر دے نا تبا جو ہے بھائی صاحب کے نا بی بی مریم پند آئی یا لے پند والے آوے کیا تو کہنے لے گے یا اختہرنا ماں کانا ابو کی مرأس ہوئے ہو وما کانا تو امو کی بغیہ مریم تیری نام ماں باد کردار زی نا تیرا باپ اجڑا ہی قالو یا مریم لقد جئت شئیر فریعہ کہنے لگے مریم تو تھی عجیب و غریب کم کیتا ہے فا اشارت علیہ بی بی فرمایا میرے کڑو نہ پوچھو کتر کڑو پوچھو ایک کاؤڑے قالو گئی فنو کلیمو مرکانا فیر مہد سبی مرکانا فیر مرکانا فیر مریم ساٹین امد آکھ نہ کر کر دی بچے بولے نہیں اللہ فرمایا اے بولے گا اے بولے گا کیونکہ میں گھلے آئے حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں دی تہارت دی کوائی دیتی ہے اور بھرمایا قائل عبداللہ آتانی الکتابا و جعلنی نبی ماں عیسیٰ ورگیو ماں مریم ورگیو وے تے پتر عیسیٰ ورگا ہوندھائے جے ماں سیدہ آمینہ یوڑ کتر محمد پاک ورگیو دینے ماں خدیچہ تلک کبرا ہون دیاں زہرا ورگیو دینے ماں زہرا ہوئے دیاں زینب پاک ورگیو دینے درویش کامل میاں محمد بکسا ورمت اللہ علیہ فرما دینے کیا کمال دی کال کر دینے فرما دینے ول تمہیں دے کھوڑی ہندی فرق ہندہ وچمیاں جیڑے کم میں مہاں کر دیا اوہو کر دیا دیا تبا جو ہے بھائی صاحب عزیز آنے من میرے سجنوں میرے عزیزوں رب دی کائنات اور تم بڑیاں بڑیاں باکمالنے پر زہرا تیری عزمت نو سلام ہوئے جیدے استقبال واستے رب دی یار کھڑائے ہندہ نا سننی آنے نا سننی آنے نا سننی آنے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھردہ سگھار فاطمہ اور میرے عالی عزت بولے تو فرما درے سیدہ زہرا تیبہ تائرہ جان احمد ایران موسیقی اللہ حسین و حبات اللہ حبات اللہ حبات طبیقہ من اللہ حبات دہری و قارر و رجال ربنا لا تُسے خلوب نہ آفاد حضائیتنا و حملنا صلی اللہ حبات بھائیز آپ لا حملہ